شروع مجبوری میں کیا تھا لیکن اب مزا آ رہا ہے ویلکم ٹوئرنگ ایڈ لرننگ آپ کا دوست آپ کا بھائی شفیق جافری یوٹیوب کی جنری سٹارٹ ہوئی دوہزار سولہ سے دوستو دوہزار سولہ میں چینل بنایا گیا اس کے پر کام سٹارٹ کیا گیا محنت کرتا رہا کرتا رہا کوئی ویڈاوٹ اینی آوٹپوٹ محنت کرتا رہا دوہزار انیس تک دوہزار انیس میں جا کے اکتوبر میں آپ کے بھائی کا چینل جو ہے وہ انڈ ریویو کے لیے گیا اکتوبر میں انڈ ریویو میں جانے کے بعد دو مہینے اور کچھ دن آپ کے بھائی کا چینل انڈ ریویو رہا اور چھے دسمبر دوہزار انیس مطلب آج سے ایک سال پہلے ٹھیک ہے آپ کے بھائی کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہوا تھا ٹھیک ہے کمپلیٹ آج ایک سال ہو چکا ہے الحمدللہ بہت ساری اچیرمنٹس کی ہم نے یوٹیوب سے بہت کچھ نکالا جتنی ہم نے ارننگ کی وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی ارننگ کی اور کتنا ہم نے یوٹیوب کو کیش کیا ایک سال کے اندر دوستو پہلے جب شروع میں چینل مونٹائز نہیں تھا تب مجھے اتنی یوٹیوب کی ہاؤناو بھی نہیں تھی جو سیدھی اسی بات ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا مہان تھا اگر مہان ہوتا تو دوہزار سولہ سے لے کے دوہزار انیس تک ہزار سبسکرائبر بھی پورے نہیں کر سکا تھا میں ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس وقت تک میں نے اس کو اتنا سٹڈی نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد جب میرا چینل مونٹائز ہوا تو میں نے اس کو اتنا سٹڈی کیا اتنا سٹڈی کیا الحمدللہ آج پاکستان کے اچھے یوٹیوب ٹیچرز میں میرا بھی نام آتا ہے کہ مطلب کہ یوٹیوب کے بارے میں نے اتنا نالج گین کیا تو دوستو اس کے پیچھے بہت ساری یعنی کہ ایک تو مینت ہوتی ہے گوڑ لکھ ہوتی ہے دعائیں ہوتی ہیں انسان کے اپنی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے ڈیووشن ہوتی ہے ہر چیز اس کے پیچھے میٹر کرتی ہے تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا اچیویومنٹس کی کتنی ارننگ کی ہم نے سپیسیفیکلی اس چینل سے اچھا میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ سپیسیفیکلی اس چینل سے یہ وغیرہ دیکھیں کیوں کیونکہ جب مجھے یوٹیوب کا تھوڑا سا پتہ چلا اس کے بعد پھر میں اس کے اندر گس گیا اس کے اندر سرگور اس کے سارے میں نے نکالے اور پھر قاسم علی شاہ صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب آپ سپیس میں اڑتے ہیں تو جب جتنی بلندی پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کی اسی بلندی کے لوگ آپ کو ٹچ کرتے ہیں اسی بلندی کی فیملی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے تو جیسے جیسے الحمدللہ میں گروہ کرتا گیا میرے ساتھ کافی بڑے بڑے یوٹیوبرز نے رابطہ کیا بڑے بڑے گروہوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوا گروہوں کو میں نے ڈھونڈا کچھ نے مجھے ڈھونڈا اس طرح کرتے کرتے ہم نے کچھ پارٹنرشپ کے اوپر چینل چلائے چینل سٹارٹ کیے اور اس ٹیل اس ٹیم الحمدللہ میں چینلز کے اوپر پارٹنرشپ پہ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے بس وہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ بندہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر کچھ بیک اینڈ پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ پارٹنرز کی بھی بندہ ان کی بھی لاج رکھنی ہوتی ہے ان کی بھی بات کا بھرم رکھنا ہوتا ہے تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف میں نے ایک چینل پہ ریلائے نہیں کیا اپنے اس ارننگ اور لرننگ پہ صرف ریلائے نہیں کیا بلکہ میں نے ان چینلز کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں چھے چینلز ہیں جن کے اوپر میں پارٹنرشپ پہ کام کرتا ہوں اور پارٹنرشپ پھر زہر سی بات ہے بندہ اہمی تو کرتا نہیں ہے اہمی کوئی نہ تو خیرہ تو میں بھی نہیں ہوں الحمدللہ وہاں پہ ہمیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ایک ایک دن کی سیونٹو ایٹھ ہنڈرڈ ڈالرز بھی ارننگ ہوتی رہی ہے ایک ایک دن کی ٹھیک ہے اتنے مطلب کہ وہ ایسے ایسے جوار چینل ہیں ہمارے تو بہرحال ان کی ابھی بات نہیں کرتے الحمدللہ جو اس چینل سے اور سب کچھ سیکھا میں نے اس چینل سے یقین کریں کہ اس چینل نے ہی مجھے سب کچھ نکال کے دیا اس چینل نے مجھے سافٹوئر کے کلائنٹس نکال کے دیئے ایپس ڈیویلپمنٹ کے کلائنٹ نکال کے دیئے ویب ڈیویلپمنٹ کے کلائنٹ نکال کے دیئے چینل مونٹائزیشن کے کلائنٹ نکال کے دیئے اور سپانسرز نکال کے دیئے جو میں سوچ سکتا تھا نا وہ میں نے اس چینل سے حاصل کیا یہ جو میں چھے چینل کے بار پارٹنرشپ کر رہا ہوں یہ جو پارٹنرز ہیں میرے یہ کوئی میرے بچپن کے پارٹنر نہیں ہیں بچپن کے دوست نہیں ہیں یہ اسی سال کے اندر میرے دوست بنے ہیں اسی سال کے اندر ہمارے ہم بزنس پارٹنر بنے ہیں اپس پہ اور وہ کہاں سے بنے ہیں اسی چینل کے ثروب بنے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کو یہاں پہ ازاد بھائی کی ایک ویڈیو کا حوالہ دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ یار یوٹیوب کو کبھی بینا ایڈسنس کے لیے یوز نہ کرو شروع میں کہیں آپ لوگ کریں آپ لوگ نے کرنا ہے تو مطلب کہ اس کو ہمیشہ مارکیٹنگ کے لیے یوز کرو تو اس کے اوپر آپ اپنا بزنس جو ہے وہ آپ مطلب کہ مارکیٹ کر سکتے ہیں اب میرے اس چینل پہ ہر بندے کو پتا ہے جو میرا ریگولر ویور ہے کہ میں سافٹویر ڈیویلپر ہوں ٹھیک ہے میں ایسیو ایکسپورٹ ہوں ہر بندے کو یہ پتا ہے اور جب لوگ مطلب کی مرسط رابطہ کرتے ہیں تو میکسیمم لوگ جو ہے وہ مجھ سے سافٹویر ڈیویلپنٹ کے بارے میں رابطہ کرتے ہیں جو ای میل کے تھوڑ کرتے ہیں رابطہ یا انہوں نے ایسیو کروانی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ رابطہ کرتے ہیں تو جتنی یقین کریں کہ مجھے یہاں سے ارننگ ہوتی ہے ایڈسن سے ارننگ ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ مجھے وہاں اپنے ان پروجیکٹ سے ہو جاتی ہے ارننگ وغیرہ اور اس کے ساتھ آپ کو بتا ہے سپانسرشپ سپانسرشپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک ایک ویڈیو ہم چالیس پچاس ہزار میں بناتے ہیں سپانسر کی تو چالیس پچاس ہزار is not a joke بھائی میری پیتیس ہزار ٹوٹل میری سیلری ہے گورنمنٹ ایپلائی ہوں میں اور آپ کو ایک ویڈیو کا پچاس ہزار مل جائے تو مزے ہو جاتے ہیں بندے کے ٹھیک ہے تو مطلب کہ سپانسرشپ بھی ساتھ ساتھ ملتی رہی کس سے اس چینل سے باقی کسی چینل پر نہ میرا فیس ہے ٹھیک ہو گیا تو الحمدلللہ چلتے ہیں لیپ ٹاپ کے سکرین کے پر اور دیکھتے ہیں جی کہ کتنا ہم نے نکالا ایک سال میں اس چینل سے کتنی ہم نے ارننگ کی اور کیا کیا اچیومنٹس کی الحمدللہ آپ کے سامنے ہے تین لاکھ سبسکرائبرز پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک سال کے اندر میں نے ٹھیک ٹھاک اچیومنٹس کی شکر الحمدللہ میں جو چیز یعنی کہ مجھے پسند تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ چیز میرے پاس ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب قصد کی عطا کی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب اس ذات کی کرم نوازی ہے اور ایک اچیومنٹ جو آپ لوگوں کو میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی تو وہ آپ لوگوں کو بہتر چل چکی وہ لاس اچیومنٹ جو تھی وہ آپ کے بھائی کی شادیگی تھی تو وہ بھی ہو گئی تو اب جیسے جیسے انشاءاللہ ہم مزید سکسیسفل ہوتے جائیں گے اور اکیلے نہیں چلنا میرا ہمیشہ سے یہ بلیور ہے کہ اکیلے نہیں چلنا دیکھے میں بار بار آپ لوگوں کو بوسٹ اپ کرتا رہتا ہوں اور کیا کہتا رہتا ہوں کہ ساتھ چلتے ہیں ساتھ مل کے گروہ کرتے ہیں میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو پش کرتا ہوں آپ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ اس پلیٹ فارم کو آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے کیش کر سکتے ہیں تو میری جان کیش کریں اس کو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ساتھ بوسٹ اپ کرنے کے لیے اس طرح کی میں ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ اگر آپ کا مورائل جو ہے وہ مرچھایا پڑا سویا پڑا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ذرا تگڑے ہو کے بیٹھیں کہ یہ کر سکتا ہے ہم تو اسے کئی گناہ بہتر ہیں ٹھیک ہے اور آپ ہیں یقین کریں کہ آپ بہت بہتر ہیں آپ لوگوں کا بہت اچھا دماغ ہے آپ لوگوں کے پاس بہت اچھے کانٹنٹ ہے میرا کانٹنٹ میرے کانٹنٹ پہ ذرا تھوڑا سا توجہ کریں اور فوکس کریں کہ میرا کانٹنٹ صرف وہ بندہ دیکھتا ہے جس کو یوٹیوب سے غرض ہے یوٹیوب سے ارننگ کی غرض ہے اور آن لائن ارننگ سے غرض ہے عورت بھی دیکھتا ہے جو پڑا لکھے وہ بھی دیکھتا ہے جو ان پڑا ہے وہ بھی دیکھتا ہے ہر بندہ آپ لوگوں کے کانٹنٹ دیکھتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس تو ایک لارج نمبر آف آڈینس ہے تو آپ لوگوں کے پاس اتنے اچھے اچھے ماشاءاللہ آئیڈیاز ہوتے ہیں میرے پاس جب آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں میں کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں کبھی بڑے بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ اتنا پیارا کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس بہت بڑا دماغ ہے ٹھیک ہے تو اس کو یوٹلائز کریں اور انشاءاللہ ہمت نہیں ہارنی جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ڈیڈیکیشن ڈیووشن اور اس کے بعد کنسسٹنسی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے ہر کام کے اندر یار کنسسٹنسی بہت ضروری ہوتی ہے جب تک آپ کنسسٹنسی نہیں رکھیں گے آپ کسی مطلب کے میکسیمم کی امید نہیں رکھ سکتے میکسیمم کی مطلب کہ آپ اس کو سٹیپ کی کانسیڈر کر سکتے دیسٹینیشن نہیں کر سکتے تو میں آپ کو یہی ہمیشہ رکمنٹ کروں گا کہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی کنسسٹنسی رکھیں یقین اب میں پاگل ہو ابھی نہیں نہیں شادی ہوئی ہے میں کیمرہ اٹھا کے بیٹھا مو کیوں بیٹھا مو صدی سی بات ہے بھائی میں دافتوں پہ جانا ہے میں نے کدھر گومنے جانا ہے کدھر پنڈی جانا ہے ہر جگہ جانا ہے بالکل جانا ہے ادھر بھی جانا ہے لیکن بھائی جن اپنی چینل is most important ٹھیک ہے بھائی ویڈیو بناو چلے جاؤ جدر دل کرتا چلے جاؤ جاؤ پہ جانا ہے جاؤ پہ جاؤ کھیتی باڑی کرنی ہے کھیتوں میں جاؤ فیملی کے ساتھ جانا ہے فیملی کے ساتھ جاؤ لیکن اپنا کام کر کے جاؤ کتنی دیر لگتی ہے بس یہ ہے کہ آئیڈیا آئیڈیا جنریٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے ویڈیو کونسی بنانی ہے کیسی بنانی ہے اس کے اوپر کونٹنٹ آپ نے کہاں سے گیتر کرنے ایک مواد بنانا ہوتا ہے یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ تھوڑا سا سمارٹ لی چلیں تو یہ بھی مشکل کام نہیں ہے ہوگی ہوگی دوستو تو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا جھوڑنے کے لیے میرے جو نیو یوٹیبرز بہن وائی ہیں ان کو لیٹ آف کی سکین کے پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک سال ون یئر کمپلیٹ ہو گیا آج چھے دسمبر 2019 کو چینل مونٹائز ہوا تھا چھے دسمبر 2020 کو ہم نے کتنا ارن کیا کتنے سبسکرائبرز ارن کیے کتنے ویوز ارن کیے کتنے واش ٹیم ارن کیا اور کتنا ریوینیو ارن کیا ٹوٹل انیلیٹکس آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کرتا ہوں صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے پھر بتا رہا ہوں نہ اس کا مقصد شو آف ہے نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی نوکلیاں چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور یہ کام سٹارٹ کر دیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اپنی پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور یہ کام شروع کر دیں میں سٹوڈنٹ بھی ہوں گورنمنٹ اپلائی بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبر ہوں ٹھیک ہے پھر بتا رہا ہوں جس کام کے لیے آپ بنے ہیں وہ کام بھی اپنا ساتھ جاری رکھیں اور اس کو ایزا پارٹ ٹائم لے کے آپ چل سکتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرح فور باقی ڈیٹیلز لیپ ٹاپ کی سکرین پہ دیکھتے ہیں سکت لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور آپ لوگوں کے سامنے یہ میرا جی پریزنٹ ڈیش بورڈ اوپن ہے تو اس کے اوپر تو لاسٹ ٹونٹی اے ڈیس کی ہی اپ ڈیٹ آتی ہے سبسکرائبرز جو ہیں یہ تو اوورال جتنے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی ریفریش کرتے ہیں تو ایم سوری یار تو بھی تھوڑی سی گھڑ بڑھا ہے تو ابھی ریفریش کرتے ہیں تو دیکھئے گا کہ یہ تین لاکھ انتالیس سزار آئی چھوٹ کرتے ہوں گے تو ریفریش کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں آپ کی محبتیں ہیں اور اللہ کا کرم ہیں اس میں میرا کوئی کمحال نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین لاکھ انتالیس سزار سترہ ہوگے تو اچھا جی چلتے ہیں جی انیلیٹکس کی طرف اور دیکھتے ہیں جی کہ کیا اس میں کیا سینریو چل رہا ہے اچھا جی ہم نے بات کرنی ہے جی لاسٹ تری سکسٹی فائیو ڈیس کی تو لاسٹ تری سکسٹی فائیو ڈیس یہ دیکھیں جی پہلے دین کی جو میری ارننگ اس میں ہم پہلے ویوز کی بات کرتے ہیں جی ویوز ہم نے کتنے حاصل کیے جانے من ٹین پوائنٹ ایٹ ملین مطلب کہ ایک کروڑ آٹھ لاکھ ویوز آئے ٹھیک ہے واش ٹائم کوئی ساب نہیں ہے سبسکرائبرز کی بات کریں تو تین لاکھ نو ہزار سبسکرائبرز ہمارے بن چکے ہیں مونٹیزیشن آن ہونے کے بعد مطلب کہ جب مونٹیزیشن آن ہوئی تھی اس وقت میرے تیس ہزار سبسکرائبرز پہلے سے تھے ٹھیک ہے تو ایسٹیمیٹڈ ریوینیو کی بات کریں تو ریوینیو جی ہمارا بنا جی آٹھ ہزار ترپن ڈالر ٹھیک ہے ریوینیو میں دیکھیں آپ بہت ساری ویرییشنز آئیں میں نے بہت ساری تیکنیکز یوز کی سی پی ایم بڑھانے کی کی ورڈز یوز کرنے کی وہ ساری تیکنیکز میں نے آپ لوگ سے شیئر کی کہ آپ لوگ بھی اپنا ریوینیو بڑھا سکتے ہیں اپنا ریوینیو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع میں بات کرتے ہیں جی کہ پہلے دن کتنے آئے پہلے دن جی آپ کا اللہ بھلا کرے یہ ساتھ طریق کو اپ ڈیٹ ور ڈیش بورڈ اور پین ڈالر سے آپ کے بھائی نے سٹارٹ اپ لیا ٹھیک ہے سات دسمبر کو آپ کے بھائی کے مطلب کہ تین ڈالر بنے تو سات دسمبر کو دیکھتے ہیں جی کہ ویوز کتنے آئے تھے سات دسمبر کو جی آٹھ ہزار ویوز کے اوپر آٹھ ہزار ویوز کے اوپر تین ڈالر بنے پھر اس طرح چلتے چلتے تھوڑے تھوڑے ویوز بڑھتے گئے ویوز بڑھتے گئے یہ دیکھیں یہاں پہ تو ویوز کی بات کریں کہ ہمارے چینل پہ میکسیمم ویوز کتنے آئے ایک دن کے اندر تو ایک دن کے اندر جو میکسیمم ویوز آئے وہ آئے جی اکانوے ہزار ایک سو ستا سٹھ کیا یہ ایک دن کے ویوز تھے جو میکسیمم مطلب کہ اس حال میں اچیو ہوئے اور ریوینیو کی بات کریں تو ریوینیو ہمیں میکسیمم جو اچیو ہوا وہ بھی اسی دن کا اپریل کا ہی سکسٹی ڈالر ایک دن میں ہمارا ریوینیو اس چینل کے پر بنا ٹھیک ہے پھر ایسے بڑھتا گیا بڑھتا گیا کم بھی ہوتا گیا پھر بڑھتا بھی گیا تو میکسیمم ہمارا جو اوورال بنا نا وہ بنا جی آٹھ ہزار ترپن ڈالر اچھا آپ اس کو ہم ذرا دیکھیں کہ بھائی جن یہ پاکستانی کتنے بنتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں جی یو ایس ڈی تو پیکے آر کرتے ہیں کہ ہم نے آٹھ ہزار ترپن ہے آٹھ ہزار ترپن تو یہ بنتا ہے جنابے والا بارہ لاکھ اٹس اٹی ایٹ اٹسٹ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں بارہ لاکھ ٹویلو لیک اٹی ایٹ تھاؤزن ٹھیک ہے مطلب کہ تیرہ لاکھ روپے تقریبا تیرہ لاکھ روپے جانے من ہم نے نکالے یہاں سے ٹھیک ہے اس چینل سے صرف ایک سال کے اندر آتا تیرہ لاکھ روپے ایک چینل سے ہم نے نکالے ٹھیک ہے سبسکرائبر کی بات کی جائے تو سبسکرائبر دیکھیں ایک دن میں جو میکسیمم سبسکرائبر آئے وہ دیکھتے ہیں جی امتالی سو سبسکرائبر آیا ہمارا میکسیمم ایک دن کے اندر ٹھیک ہے باقی کم بھی ہوتے رہے زیادہ بھی ہوتے رہے ایک بار تو میں دو سو پر بھی پہنچ گیا تھا یہ دیکھیں دو سو چورہتر ایک دن کے سبسکرائبر سے پھر ایسے ایسے گریجولی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے ٹھیک ہے تو پہلے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر چار ہزار کے قریب تھے تو اس سے پہلے دیکھیں تین سو تھے پھر یہاں پہ کتنے تھے پھر قریباً پینتیس سو تھے اس کے بعد پھر کم ہو گئے تو مطلب یہ ویریشنز آتی رہتی ہیں ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی پریشان ہونے کی ضرورت کہاں پہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ کے ویوز نہیں گرنے چاہیے بلکل ٹیڈ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کنٹنٹ آپ کے کنسسٹنسی ہوگی تو خطر کیا آپ کا ٹیڈ نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں نے کچھ ایسی ٹیکنیکس اور جو یوز کی وہ کیا تھی دوستو وہ یہ تھی کہ ایک تو ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ویڈیو بنائی جائے جس طرح میری پروموشن کی ویڈیوز ہوتی ہیں جب گیو آوے ہو گیا اس ویڈیو کی اہمیت ختم کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ایور گرین ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کے چینل پہ ہونا میری کس طرح کی ایور گرین ویڈیوز ہیں ہاو ٹو کریئٹ پیپل اکاؤنٹ یہ ہمیشہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ میری ہی ویڈیو آتی ہے ٹھیک ہے یا اس کے بعد ہاو ٹو کریئٹ یوٹیوب چینل ایور گرین ویڈیو ہے اور یوٹیوب چینل کی سیٹنگز ایور گرین ویڈیو ہے یہ بھی میری ویڈیو ہے جو ہمیشہ ٹاپ رینک کرے گی آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد ہاو مچ یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ کتنا کرتا ہے یہ آپ سرچ کریں اس پہ بھی ٹاپ پہ ہمیشہ میں ہی ہوں گا تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ایور گرین ویڈیوز کہ اگر میں نے ابھی دیکھیں میں شادی میں مصروف تھا تو میں نے کئی دن اپنی ویڈیوز نہیں بنائی ٹھیک ہے تقریباً چھے سے سات دن یہ دیکھیں یہ والی ویڈیو میری پچیس نومبر کی تھی اس کے بعد چار دسمبر کو اپلوڈ ہوئی ہے مطلب کہ دس دن کا گئے پا ہے دس دن کم مزاق نہیں ہوتا تو پچیس سے لے کے پچیس نومبر سے لے کے چار دسمبر تک کذرہ ہم انیلیٹکس دیکھتے ہیں کہ پچیس نومبر سے یہ دیکھیں دی یہ پچیس نومبر تھا اس سے لے کے چار دسمبر تک یہاں تک میں نے ویڈیوز نہیں بنائی تو یہ جو ویوز آئے ہیں درمیان میں یہ والے جو آپ کو ویوز نظر آرہے ہیں یہ سب کس کی وجہ سے تھے یہ سب ایور گرین ویڈیوز پہ رکھتے تھے ٹھیک ہے یہ جو مطلب کہ ہمیشہ ہر بندے کی نیڈ ہوتی ہے how to create youtube channel how much youtube pay یا what are the settings of youtube channel یا youtube channel basic settings تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ایور گرین ویڈیوز یہ اپنے چینل پہ ہمیشہ رکھیں میں نے ایک بار دو چھوٹ چھوٹی ویڈیوز بنائی تھی how to find the system IP how to find the router IP ٹھیک ہے ایک ایک دو دو منٹ کی ویڈیو تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بہت long term فائدہ دیتی ہیں یہ کیا فائدہ دیتی ہے یہ ہی دیتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو یہ دن غائب ہو جاتے ہیں آپ کو چینل پہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کا چینل پہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کا چینل پہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹرافک آتی رہتی ہے ہولے ہولے کر کے آپ کی ٹرافک بڑھتی رہتی ہے آپ کے ویوز آتے رہتے ہیں ٹھیک ہوگے دوستو تو دوستو یہ تھا سارا لبے لباب اس چینل کا ایک سال کا کٹا چٹا اور آپ کو پتا ہے یار ٹیک کا جو چینل ہوتا ہے اس کے اوپر ویوز لینا بڑے مشکل ہوتے ہیں یقین کریں کیونکہ ٹیکنا پاکستان میں رہتے ہوئے اردو کنٹنٹ کے اوپر ٹیک چینل پہ اتنی ارننگ کرنا بہت بڑی بات ہے یقین کریں کیوں پاکستانیوں کا دماغ ہے نا وہ یا گانوں میں جاتا ہے یا مجروں میں جاتا ہے یا سٹیج شو میں جاتا ہے یا انٹرٹینمنٹ بس ایسی چیزوں میں بڑا رہتا ہے پاکستانی کبھی جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار میں نے کوئی اچھی چیز دیکھنی ہے کوئی ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کرنے چند لوگ ہیں جن میں سے ایک آپ بھی ہیں چند لوگ ہیں جو آپ کے کونٹنٹ کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو اس چند لوگوں کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ اتنا ریونیو جنریٹ کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرام ہے ٹھیک ہوگئے دوستو تو یہ تھی ویڈیو دوستو آج کی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کپے کے لیے تھوڑا اسی بوسٹ اپ کرنے کے لیے تو ہوپسو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی باقی اکتیس دسمبر کو بھی ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ ورسٹ جنوری سے اکتیس دسمبر تک ہم نے کتنی ارنی کی ٹھیک ہوگیا دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کل جو چینل پروموشنز ہے ان کا گیو آوے ہے تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو بھی دیکھنا مت بھولیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور پاکستان پائند آوار